کسی بھی قسم کے قرآن و سنوں کے مطلق مسائل کے حل اور تمام وظائف بالکل فری حاصل کرنے کے لئے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے اللہم صلی 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 الل سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے علاوہ جلیل القدر محدث و فقی امام مالک مولانا عبد الرحمن جامی خواجہ حبیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسے عظیم المرتبت ہستیوں کا مثال مبارک بھی اس امام میں ہوا اور کئی جلیل القدر اولیاء کرام کے عراس مبارک بھی اس مہینے میں انعقاد پذیر ہوتے ہیں اشار باری تعالیٰ ہے اور ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان ایام سے مراد وہی دن ہیں جن کی نسبت اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ ہے لہٰذا جن دنوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی طرف ہو جاتی ہے ان کی برکت اور عظمت دوبالہ ہو جاتی ہے اس حوالے سے محر عبیر ثانی بھی نہائیت افضل ترین مہینہ ہے اس لیے ہمیشہ یہ کہ اس محر مبارک میں قرآن پاک کی تلاوت درود پاک کی قصر رضا اللہ کے حصول کے لیے نوافل کیا لائیگی اور استغفار کا ورد کیا جائے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش و مغفرت فرمائے اور اپنے قضل و کرم سے ہماری تمام نیک تمانناوں کو پورا فرمائے ناظرین اکرام اس محر کے کچھ خاص رضایف جو اکثر صرفیہ پڑھتے رہے ہیں وہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے معزز ناظرین اکرام عابدوں کا کہنا ہے کہ جب عبیر ثانی کا چاند نظر آ جائے تو اس کی شب اول یعنی پہلی شب میں بعد نماز مغرب آٹھ رکت نفل دو دو رکت کی نیت سے پڑھیں اور پہلی رکت میں سورہ فاتح کے بعد سورہ قوسر تین بار اور دوسری رکت میں سورہ قافرون تین بار پھر تیسری چوتھی پانچویں چھٹی ساتھویں اور آٹھویں رکت میں سورہ فاتح کے بعد سورہ اخلاص تین تین بار ہر رکت میں پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو بے شمار صباح ملے گا اور بے شمار نمازوں کا عجل عطا ہوگا ناظرین کرام جوہر غیبی میں ہیں کہ اس محینے کی پہلی پندھرمی انتیسمی تاریخوں میں چار اقت نفل پڑھیں ہر اقت میں سورہ فاتح کے بعد سورہ اخلاص پانچ مار پڑھیں اس کے لیے ہزار نکھے لکھی جاتی ہیں اور ہزار برائیں مٹائی جاتی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ پرودگار عالم روز محشر مغفرت فرمائیں گے جو شخص پورا ماں بعد نماز عشاء یہ وظیفہ روزانہ گیارہ سو گیارہ مرتبہ پڑھے گا وہ موت کے وقت کلمہ پڑھتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہوگا بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ اس وظیفے میں خاتمہ بالخیر کی بے حد تاثیر ہے اس وظیفہ سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے وظیفہ جو ہے وہ آپ کی اسکرین کے پر آ رہا ہوگا سورہ یوسف کی جو ایک سو ایک نمبر آئیت ہے وہ آپ روزانہ گیارہ سو گیارہ مرتبہ پڑھے گا ناظرین کرام اس کے علاوہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار اسرافیل علیہ السلام عبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتر کر آئے اور کہا کہ جو کوئی شخص سبحان اللہ ہے والحمدللہ ولا الہ علی اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ علی العظیم عدد ما علم اللہ ومثل ما علم اللہ ایک بار پڑھے گا خدا اس کو ان لوگوں کے زمرہ میں لکھے گا جو خدا کی بکسرت یاد کرنے والے ہیں اور وہ رات و دن خدا کی یاد میں لگے رہنے والوں سے بھی افضل ہو جائے گا اور یہ کلمات اس کے لئے جنت میں داخلہ کا ذریعہ بن جائیں گے اور جس طرح درخت کے پتے جھڑتے ہیں اسی طرح اس کے گناہ جھڑ جائیں گے اور اللہ کی نظر اس پر رہے گی اور اس کو دوزخ کا عذاب نہ دے گا تو ناظرین اکرام آپ یہ وضائف کریں اور دوسرے لوگوں تک بھی یہ وضائف پنچیں زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں آخر میں میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہماری بخشش و مغفت فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام نیک تمناوں کو پورا فرمائے آمین تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور عمل کے ساتھ تب تب کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی